پریزر لڈ دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج رات کی پراتھا میں اور دوستو آج میں آپ سے کہوں گا کہ ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو بات بات پر آپ پر تانے مارتے ہوں جو آپ کو چڑاتے ہوں کیونکہ آپ پر پربیشو مسیبہ وشواست کرتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کچھ آپ کے ویرودی لوگ ہوں یا پھر آپ کے ساتھ کے ہی لوگ ہوں جو آپ کو چڑاتے ہوں جو آپ کو چیلنج کرتے ہوں جو آپ کو آپ پر تانے مارتے ہوں جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ایوب کے جیون میں ایوب کی کتاب اس کا دو ادھیائی اور نوپد جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے تب اس کی اسطری اس سے کہنے لگی کیا تو اب بھی اپنی کھرائی پر بنا ہے پرمیشور کی نندہ کر اور چاہے مر جائے تو مر جا آمین دوستو یہاں پر پرمیشور کا وچن کہتا ہے ایوب پر جو پھوڑے ہو گئے جو وہ بیمار ہو گیا تو اس کی پتنی بھی اس سے تانے دینے لگی اس کی پتنی بھی اس سے کہنے لگی جو اس کے ساتھ ساتھ اتنے سالوں تک رہی جو اس کی جیون سنگنی تھی وہ بھی اس پر دوست لگانے لگی وہ بھی اس سے کہنے لگی اسے تانے ماننے لگی کہ کیا تو اب بھی اچھا جیون بیتیت کر رہا ہے کیا تو اب بھی دھارمکتہ کا جیون بیتیت کر رہا ہے کیا تو اب بھی کھرائی کا جیون بیتیت کر رہا ہے جس پرمیشو پر تو بھروسہ کرتا تھا جس سروسکتی مان پرمیشو پر تو بھروسہ کرتا تھا اس نے تو تیرے جیون میں اتنے دکھ دے دیئے ہیں اس نے تو تیرے جیون میں سب کچھ تیتر بیتر کر لیا ہے سب کچھ تجھ سے چھین لیا ہے اب تو کیوں اس کی اپاس نہ کر رہا ہے اب تو کیوں اس کے پیچھے چل رہا ہے اب تو کیوں اس پر بھروسہ رکھ رہا ہے اس لئے تو اس کی اب نندہ کر وہ تیرے جیون میں کوئی کام نہیں کر رہا وہ تیری پراتھنا کو نہیں سن رہا اس نے تیرا نقصان کر دیا ہے تو اس کے پیچھے جب سے چلا ہے تب سے تیرے جیون میں مسیبتیں ہی مسیبتیں ہیں اس لیے تو اس کی نندہ کر دوستو ہو سکتا ہے آج آپ کے جیون میں بھی کچھ ایسے لوگوں جو آپ کو ایسے ہی تانے مار رہے ہوں کہہ رہے ہوں کہ تیرے جیون میں تو دکھ ہیں تیرے جیون میں تو بیماریاں ہیں تیرے جیون میں تو سمسیائیں ہیں اور تو کہتا ہے کہ میں پربی یشو کے پیچھے چلتا ہوں تو کہتا ہے کہ میں پرمیشو کو جانتا ہوں تو کہتا ہے کہ پربو تو جنگہ کرنے والا پرمیشو ہے تو کہتا ہے وہ تو آسیس دینے والا پرمیشو ہے پرانتو تیرے جیون میں تو دکھ ہیں تیرے جیون میں تو سمسیائیں ہیں تیرے جیون میں تو بیماریاں ہیں تو پھر تو کیسے پرمیشو پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی نندہ کر تو اس پرمیشو کو چھوڑ دے تو ییشو کو چھوڑ دے اور پھر سے اپنے راستے پر چلا جا جب تیرے جیون کو ویسے ہی رہنا ہے جب تیرے جیون میں دکھ ہی رہنے ہیں جب تیرے جیون میں بیماریاں ہی رہنی ہیں جب تیرے جیون میں سمسیاں ہی رہنی ہیں تو اس پر میشو کی نندہ کر تو پھر کیوں اس کی اپاشنا کر رہا ہے تو اس کی اپاشنا مت کر ہو سکتا ہے دوستوں آپ کے جیون میں بھی ایسی ہی لوگ ہوں پرنت میں آپ سے کہوں گا آپ کو ان کی باتوں کو نہیں سننا ہے آپ کو ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا ہے آپ کو ان کی باتوں کو انسنا کرنا ہے اور اپنے سرسکتیمان پرمیشو پر وپریت سمیہ میں بھروسہ رکھنا ہے کیونکہ جب آپ اس وپریت سمیہ میں جب لوگ آپ کو تانے دے رہے ہوں ایسے سمیہ میں جب آپ پربو پر بھروسہ رکھتے ہیں تو پربو آپ کے وشواس کی پرک کو دیکھ کر آپ کے جیون میں کاریوں کو کرتے ہیں جب لوگ کہہ رہے ہوں کہ تیرا پرمیشو کچھ نہیں کر سکتا ایسے سمیں میں جب آپ اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تب پرابو آپ کے جیون میں عدبوت اشری کرموں کو کرتے ہیں جب لوگ سوچتے ہوں کہ اس کے جیون میں اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ تو اسی بیماری میں مر جائے گا اور آپ اپنے پرمیشو پر بھروسہ رکھتے ہوں کہ نہیں میرا پرمیشو مجھے چانگا کرے گا جب آپ اس پرکار کی سوچ رکھتے ہیں جب آپ اس پرکار کا بھروسہ رکھتے ہیں کے جیوان میں کی پرمیشو نے اسے پھر سے دو گناہ آسی سیت کیا کیونکہ اس نے اپنا بھرونسا پرمیشو پر بنائے رکھا اور وہ اس وشواس کی پرک میں ویجائی ہوا دوستوں ہو سکتا ہے اس سمیں آپ ان سمسیاؤں میں ہوں پرندہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرابو آپ کی وشواس کی پرک کر رہے ہوں آپ کو اس سمیں مضبوط رہنا ہے آپ کو اس سمیں مضبوط کھڑے رہنا ہے آپ کو اس سمیں بھرونسا رکھنا ہے وشواس میں مضبوط بنے رہنا ہے کیونکہ جب آپ وشواس میں بنے رہیں گے تب ہی آپ آشار کرموں کو دیکھیں گے اس لئے تو پولوس کہتے ہیں کہ وشواس کے اچھی قسطی لڑ اور جب آپ اس وشواس کے اچھی قسطی لڑیں گے تو پربو آپ کے جیون کو بہتائج سے آسست کریں گے اور آپ کو ان سب سمسیاؤں سے ان سب باتوں سے باہر نکالیں گے اس لئے سب ویرودھی لوگوں کی باتوں کو نظرانداز کریں جو لوگ آپ پہ تانہ مارتے ہیں ان کی باتوں کو نظرانداز کریں انسنا کریں اور پربو پر بھروسہ رکھیں سو پربو آپ کو اس وچن کے دوارہ بہتائج سے آسست دے آمین میں مہاراشترا کی رہنے والی ہوں میرے بچے کی شادی نہیں ہوتی اس لئے میں نے پکے پردھر امبر کا دیدھی کی یہا پریئر ایکوشٹ بیجی دی انہوں نے میرے بچے کے لئے پریئر کی میرے بچے کی شادی ہو گئی پیکی بردہ امبردہ دیدھی کو بھی دھنیا واد پتہ کو بھی دھنیا واد ان کے ٹیم کو بھی دھنیا واد پریس تلا اور جائے مشی کی سو ہم پربو یشو مسیح کا دھنیواد کرتے ہیں آج کی سندر شام میں اور میں آشا کرتی ہوں کہ آپ سب بھائی بہنوں نے اس وچن کے دوارہ بہت تائج سے آشیش پائی ہے سو آئیے مل کر ہم پراتنہ کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں جیویت انگرہ کاری پتہ پرمیشو پربو یہ سندر سمیں کے لئے پربو تو سچ میں مہان اور دھنیا پرمیشو رہے پربو جی دھنیواد کرتے ہیں کہ پربو تو نے ہم سب کا ادھار کیا ہے پربو جی ہم سب کا چھٹکارہ کیا ہے پربو اپنی بیٹا اور بیٹی بنایا ہے پرمیشو اپنی پویتر پرجا ہم سب کو بنایا ہے اس وات کے لئے دھنیواد آج جتنے بھی لوگ پربو اس پراتنہ کے سہبھاگی ہے پرمیشو پتہ آج کی شام میں اس پراتنہ میں پربو شامل ہے یہشو مسیح کے پویتر سامرتھی نام سے پربو وہ بھائی بہن ان کا پریبار تجھ میں آشیش پائے میرے خداون تیرا پاک روح پربو جی تیرا پویتر آتما پرمیشو پربو اس پراتنہ میں ان کی اگوائی کرے ہر ایک پربو من کو ڈائیوٹ کرنے والی باتیں ان کے جیون سے دور ہو جائیں پربو سچ میں پتہ آپ اپنے لوگوں سے پریم کرتے ہیں اور پربو یہ تیرے مارک میں چلنے والے لوگ ہیں تجھ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں پربو ان پر اپنی دیا کی درستی اپنا انگرہ پربو ان پر بنائے رکھے پربو جی دھنیواد کرتے پربو یہ سندر شام کے لئے پربو دن بھر میں سرکشت رکھا سنبھالے رکھا ہر ایک خوف کتروں سے ہر ایک درگٹنا سے ہر ایک گلت لوگوں سے پربو بچا کر رکھا اس بات کے لئے دھنیواد آج پربو ہر ایک جن دن بھر کی تمام باتوں کے لئے اپنے جیون کے لئے اپنے پریوار کے لئے سرکشا کے لئے دھنیواد کی بھیٹوں کو لے کر آپ کے پاس آئیں پربو ہر ایک کے دھنیواد کی بھیٹ کو آپ گرہن کریں پربو دھنیواد وچن کے لئے پربو اس آتمک بھوچن کے لئے جس کے دوارہ آج کی شام میں آپ نے ہم سب کو موٹیویٹ کیا ہے شکشا کو دیا ہے پربو جب ویروڈ ہی پربو تیرے وچن کی ویروڈ میں تیرے لوگ کے ویروڈ میں کھڑے ہوتے پرمیشویر تو پربو وشواس کی پرکھ ہوتی ہے پربو اور سچ میں پربو جی جس پرکار پولوچ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ وشواس کی اچھی کستی لڑو ہاں میرے کوداون آج کی شام میں میں دعا کرتی ہوں میں پراتھنا کرتی ہوں پیتا جب ویروڈ ہی لوگ ان کے پربو وپکش میں کھڑے ہیں پربو جب ان کی نندہ کرتے پربو جی جب تیرے نام کے دوارہ انہیں ستایا جاتا ہے پربو تیرے نام کے دوارہ لوگ ان کا مزاک اڑاتے ہیں پربو انہیں چیلنج کرتے ہیں ان کے جیون میں بہت سارے بڑے بڑے چیلنجز کو رکھتے پربو تو آج دعا ہے پربو اپنے لوگوں کے لئے پربو ایک پلیٹ فارم کو تیار کرے آپ کو وچن کہتا ہے کہ تُو میرے ستانے والوں کے سامنے میرے لئے میج کو بچھاتا ہے میرے پربو سچ میں آج پربو جب یہ ایسی وپریت پرستتی میں جب اس ستاو میں بھی پربو اس چیلنج میں بھی پرمیشو پیتا ایسے سمیں میں جب لوگ پربو ان کیا مزاک اڑاتے ہیں ہسی اڑاتے ہیں ایسے سمیں میں بھی پرمیشو تیرے لوگ وشواس میں کھڑے اترے وشواس میں پریپک ہو بنے پربو ان کی باتوں کو نیگلیٹ کرنے والے ہو سکے میرے خداون میں دھنیواد کرتی ہوں کہ آج پربو جو نکراتمک وچار دوسروں کے دوارہ ان کے جیون میں آ رہے ہیں پربو یہشو مسی کے نام سے انہیں کینسل کرتے ہیں وہ نیگٹیو باتوں کو ان چیلنجز کو ان گلت باتوں کو پربو جو تیرے وچن کی ویروض میں جو تیرے ویروض میں اٹھ کھڑی ہو رہی ہیں یہشو مسی کے نام سے تیرے بیٹے بیٹیوں کے جیون ان سے اسے کینسل آؤٹ کرتے ہیں کہتے پربو آج تیرے لوگ پربو وچن کے دوارہ وشواس میں بڑھنے پرمیشور پربو ان آشری کرموں کے دوارہ وشواس میں بڑھنے پائیں جو تُو نے ان کے جیون میں کیے ہیں پربو میں دھنیواد کرتی ہوں پتا دھنیواد دیتے ہیں پرمیشور یہ وشواس کرے پربو کہ تُو ان کے جیون کو بچانے والا پرمیشور یہ وشواس کرے پربو کی تو انہیں دھولی میں سے اٹھا کر راجاؤں کے سنگ بٹھاتا ہے یہ وشواس کرے کہ تو چنگا کرنے والا پرمیشور ہے جس پرکار پرابو ایوب کی پتنی نے پرمیشور اس کے مجاگ کو اڑھایا پرابو جی اور پرابو تجھ پر دوش لگانے کو کہا پرابو ہونے دیجئے پرابو لوگوں کو دیکھ کر پرابو تیرے لوگ پرابو تجھ پر دوش لگانے والے نہ ہو ورن اس وپریت پرستتی میں اور مضبوط وشواس کے ساتھ میں پرابو اس تھر کھڑے ہونے والے ہو سکے اور پرابو ان اسچرے کرموں کو یاد کرے پرابو جو ان کے جیون میں اور بائبل میں آپ نے کی ہے پرمیشور پیتہ میں دھنیواد کرتی جتنے لوگ بیمار ہیں اسوست ہیں یہشو مسیح ان کے شریر میں درد ہے گھاؤ ہے چوٹے ہیں پرابو جی انفیکشن ہے ایلرڈی ہے اندرونی بہاری انگ میں سمسیائیں ہیں کچھ بوڈی پارٹ سے جو کارے کرنا بند کر دیے ہیں یہشو مسیح کے نام سے پرابو ان ساری بیماریوں کو ڈاٹ کر ان کے جیون سے جانے کی آگیا دیتے ہیں ان گھاؤں کو چنگا ہونے کی آگیا دیتے ہیں ہر پرکار کے روک کو نسٹ ہونے کی آگیا دیتے ہیں سر سے لے کر پیرو تک یہشو کے نام سے چنگا ہونے کی آگیا دیتے ہیں پرابو دھنیواد کی تُو نے ہر ایک چوٹ کو باندھا ہے ہر ایک گھاؤں کو باندھا ہے ہر ایک چوٹ کو چنگا کیا ہے دھنیواد پرمیشو تیرے کوڑے کھانے سے پربو ہاں پربو تیرے کوڑوں کی مار کے دوارہ پربو تیرے لوگوں نے شفا کو پایا آج پربو ہر ایک چھوٹا بچہ نوجوان بزرگ یشو مسی تیرے پووتر نام سے چنگے ہو گئے ہیں ان کی بیماری ان کی دربلتہ ان کی کمزوریاں ہر ایک کمی یشو مسی کے نام سے دور ہو گئی ہے میں دھنیواد کرتی ہوں اور آج کی رات میں پربو ان کے لئے اچھی نیند کو مانگتے ہیں پربو چنتہ فکر پریشانیاں یشو مسی کینسل آؤٹ کرتے ہیں برے سپنے ہر ایک در کو دور کرتے ہیں اور خدا چاہتے ہیں کہ وہ نسچند ہو کر سونے پائے پربو دوشت کے کاریوں کو آپ ان کے جیون سے دور کریں نیگیٹیو تھورٹس کو آپ ان کے جیون سے دور کریں اور پربو اپنی باتوں کو ان کے جیون میں دیں پربو یدی چاہے ویروڈی کتنا بھی پربو ان کے جیون میں پربو بڑے بڑی باتوں کو جو ان کے سہن سے بہار ان کے جیون میں لے کر آئے پربو پرنتو تیرا وچن پربو اس سمیں انہیں ڈھاڑس دینے والا انہیں وشواس میں استھر کرنے والا ہو سکے اور تیرا پاک روحو جو پربو ان کا سہیک ہے اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ پربو تیرے وچن میں سہ بھاگی ہے پربو ان کے ساتھ پربو آپ کا آتما انہیں کنٹرول کرنے پائے استھر کرنے پائے دھنیواد سب پر اپنے انگرہ دیا کو بنائے رکھیں اچھی نین دیں ان کی ساہتہ کریں ان کی مدد کریں اور جتنے پراتنہ ونتیاں آتی پربو یہشو آپ کے آگے رکھتے اور کہتے پربو ان سب پر اپنا انگرہ بنائے رکھیں دھنیواد کرتے ہیں یہشو کے نام سے ونتی کو مانگتے ہیں آمین آمین اور آمین